بہو بیٹی میں حدیقہ پر اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد سلطانہ اب فرحان پر زور ڈالتی ہے کہ یا تو حدیقہ کو طلاق دے دو یا پھر اسے میرے ریگموں گرم پر چھوڑ دو میں اسے سیدھا کر کے رہوں گی فرحان کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے اس کے آنکھوں پر اب غلط فہمی کی پٹی تو اس کی ماں نے باندھی ہے اور اس نے اچھا ڈراما رچایا ہے حدیقہ کو نیچہ دکھانے کا اور اسے جھوٹا ثابت کرنے کا اب سلطانہ حدیقہ کو بلکل گھر کی ملازمہ بنا کر رکھتی ہے پہلے بھی وہ اسے سارے گھر کے کام کرواتی تھی لیکن اب اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ حانیہ کا ڈریس لے کر آؤ سٹور روم سے تو حدیقہ یہاں پر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی میں لے کر آؤں یہاں پر سلطانہ اسے دھکا مار کر نیچہ گراتی اور کہتی ہے کہ میں کیا سنا نہیں تم نے لے کر آجا اور وہ اس پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور اسے ہر طرح کے کام کرواتی ہے اس پر ظلم و ستم کرتی رہتی ہے یہاں پر حدیقہ خاموشی سے کام تو کرتی رہتی ہے لیکن پھر وہ سلطانہ اور اس کی بیٹی ہانیہ کو ایک دن کہتی ہے کہ مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ جس دن آپ اور آپ کے چھوٹ پکڑے جائیں گے اس دن آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوگا بلکہ اس دن تو آپ کو ایک نئی ترکیب ملے گی مجھے نیچہ دکھانے کے لیے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حدیقہ پورے گھر کی صفائی کرتی ہے سلطانہ اس کو ایسا کرنے کے لیے کہتی ہے وہ گھر میں پونچہ لگا رہی ہوتی ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے ملازموں سے بھی بتر اس کی حلیہ بنا ہوتا ہے ایسے میں سلمان جو کہ حدیقہ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے حدیقہ کا مامو وہ آ جاتا ہے یہاں پر کیونکہ حدیقہ کی ماں نے بھی اپنے بھائی سلمان سے یہ کہا ہوتا ہے کہ جا کر حدیقہ کا پتر کر گیا ہیں کیونکہ اس کا فون بھی بن جا رہا ہے اور فرہان نے جو کال اٹینڈ کی ہوتی ہے اس میں بھی اس نے سلمان کے ساتھ بہتی بتمیزی سے بات کی ہوتی ہے اب سلمان کو یہی شک پڑ جاتا ہے کہ ضرور یہاں پر کوئی گھڑ بڑ ہے اور حدیقہ کے ساتھ کوئی نیا ڈراما ان لوگوں نے رچایا ہوا ہے چنانچہ وہ آ جاتا ہے یہاں پر حدیقہ کے گھر اور جب یہاں دیکھتا ہے تو حدیقہ گھر میں پہچا لگا رہی ہوتی ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور بلکل ملازموں کی طرح وہ کام کر رہی ہوتی ہے سلمان حدیقہ کو آوازیں دیتا ہے لیکن حدیقہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوتی ہے اسے بلکل سلمان کی آواز سنائی نہیں دیتی اور پھر سلمان حدیقہ کو نیچے سے اٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اس کے بعد حدیقہ یہی کہتی ہے کہ مجھے اپنا گھر بچانا ہے اور میں اپنا گھر بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن سچ سب کے سامنے آ جائے گا اور چھوٹ جائے جتنی بھی ہوشیاری کے ساتھ بولا جائے ایک نائی دن ضرور پکڑا جاتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ایک نائی دن میری مدد ضرور کرے گا پھر وہ سلمان سے کہتی ہے کہ مامو آپ جائیں میں اب یہی پر رہوں گی سلمان اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس دوزخ میں نہیں چھونک سکتا تمہیں اب میرے ساتھ گھر واپس چلنا ہوگا اور وہاں تمہاری ماں بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے لیکن حدیقہ اپنے مامو سلمان کے ساتھ جانے سے انکار کر دے گی اور جب سلمان باہر آئے گا تو وہاں سے فرہان جو ہے وہ آفے سے واپس لوٹ رہا ہوگا سلمان اسے دیکھ کر کہے گا کہ حدیقہ کے ساتھ ہے یہ تم لوگوں کی کس طرح کا سلوک کر رہے ہو تو سلمان جو فرہان ہے وہ سلمان کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کرے گا اس کے بعد فرہان سلمان سے کہے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے اس پر سلمان بہت زیادہ افسردہ ہو جائے گا اور فرہان سے کہے گا کہ یہ کیا رویہ ہے فرہان بیٹی ہے وہ ہماری کوئی لا وارث نہیں ہے تو یہاں پر فرہان جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے حدیقہ پر الزام لگنے کی وجہ سے تو وہ سلمان کو صاف صاف سنا دے گا اور اسے کہے گا تو لے جائیں اسے میرے گھر سے وارث بن کے آپ وہ پتہ نہیں آپ میرے نکاح میں رہے یا نہیں نہ رہے کچھ پتہ نہیں یہاں پر سلمان کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ حدیقہ نے اب اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے دوسری طرف سلطانہ اور حانیہ جس نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے حدیقہ پر اور سلطانہ کی یہی کوشش ہے کہ فرہان کسی نہ کسی طریقے سے حدیقہ کو طلاق دے دے کیونکہ وہ ایسے ہی چاہتی ہے اور وہ اتنا بڑا ڈراما رچاتی ہے رشتے کرانے والی سریعہ سے یہ کہہ دیتی ہے کہ جب سب لوگ بیٹھے ہوں گے اس وقت تم نے آنا ہے اور سب کے سامنے آ کر یہ کہنا ہے کہ لڑکے والوں نے انکار کر دیا ہے وہ اب اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ کسی نے انہیں فون کر کے بتایا ہے کہ لڑکی چور ہے اور اس نے اپنی بھاوی کا نیکلس بیچ کھایا ہے اس بات پر سلطانہ جو ہے وہ ڈراما رچاتی ہے کیونکہ اس نے سریعہ کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہوتا ہے سریعہ تو ایسا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن سلطانہ خوب ہنگامہ کھڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ صرف حدیقہ کے پاس یہ فون نمبر تھا اسی نے فون کر کے لڑکے والوں کو بتایا ہے حدیقہ یہاں حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ اسے تو کسی بات کی کوئی خبر نہیں ہوتی پھر فرہان ابھی تو خاموش ہو کر بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کی ماں خوب چیختی ہے جلاتی ہے اور فرہان سے یہی کہتی ہے کہ تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو اور یہ نیکلس والا معاملہ تو ہماری جان کو آ گیا ہے اب یا تو اس نے نیکلس بیش دیا ہے یا اس کے پاس ہے اور یہ اس معاملے کو اتنا زیادہ بڑھا رہی ہے کیونکہ سلطانہ اور ہنیا نے پہلے ہی نیکلس حدیقہ کے کمرے میں چھپا کر رکھ دیا تھا اور وہ انہوں نے نادیا کے ذریعے جیولر سے منگوا لیا تھا جسے ہنیا نے بیش دیا تھا اور نیکلس کمرے میں موجود تھا اور یہ بات سلطانہ اچھی طریقے سے جانتی تھی یہاں پر ہدیقہ جو ہے اسے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہنیا نے وہ نیکلس بیش دیا تھا اور امیر کو اس نے پیسے دے دیئے تھے کیونکہ امیر ہنیا کو بلیک میل کر رہا تھا تو یہاں پر ہدیقہ اپنے بچاؤ کے لیے فران سے کہتی ہے کہ میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ وہ نیکلس ہنیا نے بیش کھایا ہے اور اس کے پیسے اس نے امیر کو دے دیئے ہیں جب سلطانہ یہ بات سنتی ہے تو وہ شاکٹ رہ جاتی ہے کیونکہ اسے پتا نہیں ہوتا کہ اس کی بات حدیقہ نے سن لی تھی جو وہ ہنیا سے فون پر کر رہی تھی اب سلطانہ جو ہے وہ نیا ڈراما رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو میرے ساتھ اس کے کمرے میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر تلاشی دیتے ہیں یا تو نیکلس اس کے کمرے میں موجود ہے یا اس نے بیچ کر پیسے اپنی ماں کو دے دیئے ہیں کیونکہ اس دن یہ خوب شاپنگ کر کے آ رہی تھی تو حدیقہ یہاں پر اپنی ساتھ سے کہتی ہے کہ وہ پیسے مجھے مامو نے دیئے تھے اور انہوں نے شاپنگ کرنے کے لیے کہا تھا لیکن سلطانہ جو کہ ایک نیا ڈراما سوچ چکی ہوتی ہے وہ جاتی ہے اور حانیہ سے بھی کہتی ہے کہ اچھے طریقے سے اس کے کمرے کی تلاشی دو دونوں ماں بیٹی خوب اچھے طریقے سے تلاشی لیتی ہیں اور آخر کار جہاں پر سلطانہ نے نیکلس رکھا ہوتا ہے وہاں سے نیکلس اٹھا لیتی ہے سب لوگ وہاں پر موجود ہوتی ہیں فرہان بھی آ چکا ہوتا ہے وازق بھی آ چکا ہوتا ہے اور حدیقہ بھی آ چکی ہوتی ہے وہ لوگ جب نیکلس دیکھتی ہیں تو ہیرانوں پریشان ہو جاتی ہیں یہاں پر سلطانہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہے اور نیکلس تمہارے پاس تھا اور تم نے میری بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگا دیا تم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو یہ تو شادی ہو کر گھر سے چلی جائے گی لیکن تمہیں پھر بھی شاید سکون نہیں ملے گا اور تم اس پر الزام پر الزام لگاتی جا رہی ہو اور اگر تم مجھ سے بھی جان چھوڑانا چاہتی ہو تو میں بھی گلے میں پھندر ڈال کر اپنی جان لے لیتی ہوں پھر تم سکون سے اس گھر میں رہنا اور اس گھر کی مالکن بن کر رہنا حدیقہ بیچاری اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہو چکا ہے اور اس کے خلاف اتنی بڑی سازش کی گئی ہے اب سلطانہ جو ہے وہ اپنے بیٹے فرحان کو بھی بھڑکاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم کیوں خاموش کھڑے ہو کچھ بولو دراصل سلطانہ کا یہی مقصد تھا کہ فرحان جو ہے وہ فوراں حدیقہ کو طلاق دے دے گا لیکن یہاں پر فرحان جو ہے حدیقہ کے موہ پر تھپڑ مرتا ہے اسے نیچے گراتا ہے اور اسے بہت زیادہ ڈانٹا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے پہلے بھی مجھ پر تعویز کرائے تھے مجھے اپنے کابو میں کرنے کے لیے اور اب تم نے میری بین پر اتنا بڑا الزام لگا دیا اس کے بعد وہ ہانیا سے سوری کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اپنے حساب کا رویے پر تم سے شرمندہ ہوں اور پھر وہ حدیقہ پر چیختا ہے اسے چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو تم ساری زندگی یاد رکھو گی حدیقہ بچاری روتی رہتی ہے اور اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس کی ساس نے ایسا ہی جال بچھایا ہے سازش کا جس میں وہ مکمل طور پر فس کا رہ گئی ہے اور پھر اس کی جو ساس ہے سلطانہ وہ اپنے بیٹے فرہان کے سامنے روتی دھوتی رہتی ہے سردرد کا بہانہ کرتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ حدیقہ نے میری بیٹی کا رشتہ توڑوا دیا ہے اور فرہان جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور اس کی ماں اسے مزید غصہ دلانے کی کوشش کرتی رہتی ہے یہاں پر فرہان بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ آپ برکل درست کہہ رہی تھی حدیقہ نے واقعی مجھ پر جادو کروایا ہے اور اسی وجہ سے میں واسخ کے بارے میں اپنے دل میں بڑے برے خیارات رکھتا تھا اور اس سے جلس ہوتا رہتا تھا اس سے حضرت کرتا رہتا تو اس کی ماں اسردانہ یہی کہتی ہے کہ ہاں تم دونوں بھائیوں میں بہت زیادہ پیار تھا لیکن اس حدیقہ کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے فرہان نے جو ہے وہ واسخ کی کمائی سے کھانا بھی بند کر دیا ہے یہاں پر واسخ بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے فرہان کے لیے کھانا بنتا تھا فرہان جو ہے وہ اپنے بھائی سے کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیقہ ہی کی وجہ سے میرا اس طرح کرویا ہو چکا تھا کیونکہ اس نے مجھ پر واقعی جادو کرایا تھا اور اسے اب اس بات کے یقین آ جاتا ہے کہ وہ جادو والا ڈراما جو کہ ہانیا اور سلطانہ نے مل کر رچایا ہوتا ہے فرہان اس بات پر یقین کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حدیقہ نے واقعی جادو کروایا ہوا ہے سلطانہ یہی کہتی رہتی ہے کہ مجھے کیا پتا تھا کہ میں ایک جادو کرنی گھر میں لے کر آ گئی ہوں سلطانہ کو حدیقہ سے شدید نفرت ہے اور ہانیا بھی حدیقہ سے نفرت کرتی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حدیقہ غریب گھر کی لڑکی ہوتی ہے اور وہ اپنے ساتھ جہیز لے کر نہیں آئی ہوتی اس کے مامو سلمان نے اسے صرف ایک ڈینر شیٹ دیا ہوتا ہے جو کہ سلطانہ بشتعمال کر دیتی ہے اور ہر وقت حدیقہ کے ساتھ برا سلوک کرتی رہتی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ فرحان کیا حدیقہ کو طلاق دے دے گا اپنی ماں کی باتوں میں آ کر لیکن ابھی تو حانیا کی شادی ہونا باقی ہے اور حدیقہ کی جو والدہ ہیں فائزہ انہوں نے یہی وہ بدوائیں کرتی رہتی ہیں کہ اللہ کرے کہ سلطانہ کی بیٹی کی جہاں بھی شادی ہو اس کے سسرال والے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کریں جیسے سلوک انہوں نے میری بیٹی حدیقہ کے ساتھ کیا ہوا ہے یہاں پر حدیقہ اپنی ماں کو سمجھاتی بھی رہتی ہے اور یہی کہتی رہتی ہے کہ آپ ان ماں بیٹی کو بدوائیں نہ دیں جب تک آپ انہیں بدوائیں دیتی رہیں گی میرے ساتھ برا ہی ہوتا رہے گا اگر آپ چاہتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو تو آپ ان کے لئے دعا کیا کریں لیکن اس کی ماں بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور وہ یہی کہتی رہتی ہے کہ اللہ کرے جہاں پر حانیہ کی شادی ہو اس کے سسرال والے بھی اس کے ساتھ برا سلوک کریں اب حانیہ جو ہے وہ اس بات سے افسردہ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا رشتہ تو ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کی ماں سلطانہ اسے بتا دیتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا یہ سب کچھ چھوٹ تھا اور میں نے صرف حدیقہ کو پھسانے کے لئے یہ سارا ڈراما رچایا تھا اس بات پر حانیہ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اتنی اچھی جگہ میرا رشتہ ہو رہا ہے اب آنے والی ایک ساتھ میں یہی دکھایا جائے گا کہ حانیہ کی شادی ہو جائے گی اور پھر اس کے ساتھ بھی اس کے سسرال والے برا سلوک کریں گے کیونکہ اس کا پہلے بھی ایک رشتہ ٹوٹ چکا ہے جو کہ اس کا سمیر کے ساتھ تیہ ہوا تھا اور یہاں پر سمیر جو ہے وہ دو نمبر انسان نکلا تھا جو کہ ایک ڈاکو تھا لٹی رہا تھا اور لڑیوں کو بلیک میل کرتا رہتا تھا جس کے بارے میں حدیقہ نے ان لوگوں کو بتایا تھا تو حدیقہ نے تو ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کی تھی اور حانیہ کی زندگی کو بچانے کی کوشش کی تھی لیکن حانیہ اور سلطانہ جو ہیں وہ حدیقہ کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے اور مشکل میں ڈالنے میں لگی ہوئی ہیں